ملک کے شاندار ثقافتی ورسے کے تحفظ اور ثقافتی بنیادی دھانچے کی تعمیر کے مسلسل کام کر رہی ہے اور مقامی اور دیہی میوزیم کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے وزیراعظم ناریدر مودی سینگر میں بائیس بائیس سے شروع ہونے والی جی ٹوینٹی چوٹی میٹنگ کے احسن انعقاد اور کسی بھی امکانی گھڑ بڑ سے نمٹنے کے لیے پورے جمہو کشمیر میں بڑھا دی گئی ہے سیکیورٹی جی ٹوینٹی چوٹی میٹنگ سے جمہو کشمیر میں ایک نئے مضبط دور کا آغاز ہوگا اور یہ یوٹی کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر ظاہر کرنے میں تاریخی ثابت ہوگا لوگوں کے تاثرات اور آونتی پورا کے بار سو علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک خاتون سمیت دو افراد جانبھاگ اور سات دیگر زخمی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ناریدر مودی نے کہا کہ حکومت ملک کے شاندار ثقافتی ورسے کے تحفظ اور ثقافتی بنیادی دھانچے کی تعمیر کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے انہیں کہا کہ مقامی اور دیہی میوزیم کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی ہے وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو دوہزار تئیس کا افتح کرتے ہوئے کیا انہوں نے سانتالیس میں ملکوامی میوزیم ڈے پر لوگوں کو مبارک بات پیش کی انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو کا احتمام سانتالیس میں انٹرنیشنل میوزیم ڈے مرانے کے لیے امرت مہد صبح کے حصے کے طور پر کیا گیا ہے ایکسپو کا موضوع ہے میوزیم پائیداری اور فلاہ بہبود وزیراعظم نے اس موقع پر انٹرنیشنل میوزیم ایکسپو کے ماسکارٹ کی نقاب کو شائع کی پروگرام کے دوران وزیراعظم نے نورت اور ساؤت بلوک میں آئندہ قائم کی جانے والے قومی میوزیم کو دیکھنے کا ورچول وسیلے سے افتتابی کیا یہ میوزیم بھارت کی ماضی سے تعلق رکھنے والے ان تاریخی واقعات عظیم شخصیات تصورات اور ان حصولیابیوں کا اجاگر کرنے کی ایک جامع کوشش ہے جس نے موجودہ بھارت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا ہے ادھر انٹرنیشنل میوزیم ڈے کے سلسلے میں محکمہ آرکائیوز آرکیولوجی آنڈ میوزیم جمع کشمی کی طرف سے بھی آرٹ میوزیم اولڈ سیکریٹریٹ سرینگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران ایک میگا ایگزیبیشن اور فوٹو نمائش کا احتمام کیا گیا اس دوران اس پی ایس میوزیم لال منڈی میں بھی اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اس معقیہ پر بتایا گیا کہ یہ دن منانے کا بنیادی مقصد لوگوں میں تہذیب التمدن باہوی سوج بوجھ اور امن امان کے استحقام میں میوزیم کی اہمیت کی حوالے سے جانکاری عام کرنا ہے سرینگر میں بائیس مئی سے شروع ہونے والی سیاحت سے متعلق جی ٹوینٹی ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کے احسن انعقاد اور کسی بھی امکانی گڑھ بڑھ سے نمٹنے کے لیے پورے جمع کشمی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے وادی خاص طور سے سرینگر شہر کے مختلف مقامات پر پولیس اور حفاظتی دستوں کی طرف سے ناکے لگائے گئے ہیں اور گارڈیوں اور مجتبہ افراد کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے دلجیل اور لالچوک سرینگر میں مارکوز اور ان ایس جی کے کمانڈوز تائنات کیے گئے ہیں سرینگر جمع قومی شہرہ پر گارڈیوں کے نقل حمل پر کڑی نگاہ رکھنے اور چیکنگ کے علاوہ یہاں چوبیس گھنٹے حفاظتی دستوں کی طرف سے گست بڑھا دی گئی ہے تاکہ کوئی شرپسند انصر وادی میں داخل نہ ہو سکے واضح رہے کہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ سے قابل گزشتہ روز فوج اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے ایک آلہ سطح کی میٹنگ میں دو سو سیتالیس کلومیٹر طویل اہمیت کی حامل سرینگر جمع قومی شہرہ پر سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا بین لقوامی سرحد اور کنٹرول لائن علاقوں میں فوج بی ایس ایف سی آر پی ایف اور پولیس کے کثیر صدھی سیکیورٹی نظام کے ساتھ ساتھ دیہی دفاعی کمیٹیوں کو بھی فعال اور سرگرم کر دیا گیا ہے جمع کشمیر پولیس کے سربراہ دلباگ سنگھ کی صدارت میں بھی کل سینگر میں ایک آلہ سطح کی میٹنگ میں کشمیر زون میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا میٹنگ میں پولیس کے آلہ افسران بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے متعلقہ علاقوں میں موجود سیکیورٹی صورتحال اور پر امن ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کیا جارہے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی اس ماقع پر پولیس سربراہ نے مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان قریبی اتحال میل کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا اور انہیں کہا کہ امن قانون میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرنے والے انحاصر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی جی ٹوینٹی چوٹی میٹنگ سے جمع کشمیر میں ایک نئے مصبت دور کا آگاز ہوگا یہاں کے لوگ خاص طور پر کاروباری طبقہ کافی خوش نظر آ رہا ہے اور وہ اس امید کے ساتھ کی چوٹی میٹنگ جمع کشمیر کو ایک سیاحتی مقام کے طور پر ظاہر کرنے میں تاریخی ثابت ہوگا اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لئے جمع کشمیر انتظامیہ کو اپنا بھرپور تعاون دے رہے ہیں پچھلے ستر سال میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ جمع کشمیر جی ٹوینٹی جیسی بینقامی تقریب کی میزبانی کر رہا ہے جس کی بدولت جمع کشمیر کو کاروباری اور ماہولیاتی سیاحت کے امکانات کے نمائش کرنے کا موقع فرام ہوگا سینگر میں منقت ہونے والی اس چوٹی میٹنگ میں بیس ممالک کے لگ بگ پچاس مندبین شرکت کرنے کی توقع ہے اس سے پاکستان جو ہمیشہ جمع کشمیر میں قیام امن کا مخالف رہا ہے کو واضح پیغام ملے گا کہ بھارت جمع کشمیر میں حقیقی ترقی اور خوشحالی کا خواہا ہے اس چوٹی میٹنگ سے بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق پاکستان کے دعویوں کو بھی نفی ہوگی جی ٹونٹی کے حوالے سے جتنی بھی جو کوششیں کی گئی ہیں گرمنٹ آف انڈیا لیول پہ یا یو ٹی سرکار لیول پہ تو کہی نہ کہی اس کا ایک آؤٹکم آئے گا اور بہتری کا ہمیں ایکسپیکٹ رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دور میں بہت سارے پروگریسو اور ڈیولپنٹل چیزیں یہاں کے عوام اور بزنس کمیونٹی کے لیے دیکھنے کو مل سکتی ہیں اوورال جو جی ٹونٹی کا امپاکٹ ہے وہ اچھا ہی رہے گا اس لیے رہے گا کیونکہ ہماری جو یوٹ پوپلیشن ہے وہ زیادہ ہے اور جی ٹونٹی میں جو بات ہوگی وہ یوٹ کو لے کے ہی ہوگی وہ ٹیوریزم کو لے کے ہوگی ایجوکیشن کو لے کے ہوگی ہیلتھ کو لے کے ہوگی تو بہت ساری اوپرچونٹیز ہماری یوٹ کے لیے ہیں الگ الگ ادھاروں میں ان کو ہم جوپس مل سکتی ہیں باقی چیزیں ہو سکتی ہیں تو جی ٹونٹی یہاں پہ ہونا it will have a very good impact جو دیبلپنٹل پروڈیکٹس ہیں جو کشمیر بیلی میں کافی ٹائم سے روکے ہوئے تھے یا سلو پروسس میں چل رہے تھے ان میں بھی ایک تیزی ایک سپیڈ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ جس کے لیے ہم تینکیو بولنا چاہیں گے سینٹرل گورنمنٹ کا اور اس کے بعد ہم گورنمنٹ آف جموہین کشمیر کا جہاں پہ عونرابل لیپٹیننٹ گورنر نے کافی سارے ایسے انیشیٹیوز شروع کی ہیں جہاں پہ ڈیریکٹ فائدہ یہاں کی لوکل عوام کو مل رہا ہے اور اگر ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل ایبرگیشن کے بعد کی ابھی تک جتنے سال ہیں ان سالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنا ڈیولپمنٹ کتنے پروجیکٹس یہاں بھی کیے گئے ہیں جو کہ ڈیریکلی بینیفٹ یہاں کی لوکل پاپیلیشن کو کر رہے ہیں جگہ جگہ آپ نے ڈیولپمنٹل کام دیکھیں چاہے میکڈمائزیشن کرنے کی حوالے سے ہو ڈرینیو سسٹم کو بہتر کرنے کی حوالے سے ہو فوٹ پاوٹس بنانے کی حوالے سے ہو شہر کو خوبصورت بنانے کی حوالے سے ہو اور امید کرتے ہیں کہ جو کشمیر کا جو ٹوریزم ہے جسے ہمیشہ بیک بون مانا جاتا ہے تو جب یہ سمیٹ یہاں پہ ہوگا جب ڈیولیگیشن یہاں پہ آئے گی جب وہ اپنی ممالک واپس جائیں گے تو وہ ایک پوزیٹو میسیج لے کر جائیں گے اور ہماری جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو کافی بوسٹ ملے گا مزران جبو کشمیر پولیس نے ایک ایڈوائزری میں لوگوں کو کچھ بہل اقوامی موبائل فون نمرات کے بارے میں خبردار کیا ہے جو بقول پولیس کے آئندہ جی ٹوئنٹی تقریب کے بارے میں افواہ فیلانے اور ملک دشمن پیغامات کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ان فون نمرات میں ایڈوائزری میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آپ ایسی مشتبہ فون کالز پر کوئی دھیان نہ دیں اور اس معاملے سے متعلق اگر کسی شخص کے پاس کوئی شکایت ہو تو وہ سائبر پولیس ٹیشن یا کسی نزدیکی پولیس ٹیشن یا پولیس پوسٹ سے رابطہ کر سکتا ہے بھارت کی جی ٹوئنٹی صدارت کے حوالے سے جے کی ایڈی آئی نے ایک روزہ جانکاری کم نمائش دورے کی صدارت کی جس کا احتمام گورنمنٹ ڈگری کالج بیروہ کے انسٹیٹوشن انویشن کانسل کے استراک سے کیا گیا تھا اس معاقے پر طلبہ نے جے کی ایڈی آئی کی انویشن لیبز کا دورہ کیا اور سی آئی آئی بی ایم کی ٹیم کے ساتھ تبانے خیال کیا ٹیم نے یو ٹی کے سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے بارے میں طلبہ کو جانکاری دے اور انہیں خواہش مند انٹرپرنروں کے لیے دستیاب مختلف سرکاری مرات اور پروگراموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی جی ٹوینٹی چوٹی میٹنگ کے بارے میں جے کی ایڈی آئی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ جمہ کشمیر میں سمٹ کی مزبانی جدید آئیڈیاز کے ساتھ سٹارٹ اپس کے لیے ایک متنوہ موقع پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نوجوانوں کے لیے ایک پریٹ فارم ہے کہ وہ مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے امکانات تلاش کریں جی ٹوینٹی کی تقریبات کے سلسلے میں آج جمہ کشمیر کلٹرل ایک ایرمین نے زبرون پارک سرنگر میں ایک رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس تقریب پر وادی کے نوجوان فنکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا آونتی پورا کے بارسو علاقے میں آج صبح ایک سڑک حادثے میں خاتون سمیت دو افراد جام بھاک اور ساتھ دیگر زخمی ہو گئے اطلاع کے مطابق یہ حادثہ گوری پورا پل کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب جمہو سے سرنگر کی جانب آنے والا ایک ٹیمپو الٹ گیا حادثے میں دو غیر مقامی افراد موقع پر ہی مارے گئے جن کے شناک جہارکرن کے لکشمن دھمکا اور مدر پردیش کی سمن دیوی کے طور پر ہوئی ہے زخمی ہوئے ساتھ افراد کو ایس ڈی ایچ پلواما اور ایس ڈی ایچ پامپور اور پی ایس سی آونتی پورا میں علاج موالچے کے لیے منتقل کیا گیا ہے پولیس نے اس حادثے کی مزید تحقیقات کے لیے ایک کیس ترچ کیا ہے محکمہ زراد کے فینانشل کمیشنر و ایڈیشنل چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج بار امولہ زلے کے پٹن میں ایک آشاریہ نو دو کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیے گئے ویٹرنری اسپتال کا افتتا کیا جبکہ انہوں نے ہولیسٹک ایرگرچا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ایک میگا فرٹیلٹی کیمپ کا بھی آغاز کیا اس محکمہ پر محصوف نے کہا کہ زراد اور اس سے منسلک شعبوں میں عملائی جارے ہیں اس کی میں فلاحی نویت کی ہیں اس لئے ان کے فوائد سبھی مستحق کسانوں تک پہنچنے چاہیے انہوں نے کہا کہ پیداواریت اور کسانوں کے آمدن میں اضافہ انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں کسان سمپرک ابھیان کے تحت چوبیس اپریل سے شروع ہوئے پروگرام کے چار راؤنڈز میں کل ایک لاکھ دس ہزار کسانوں نے اورینٹیشن پروگرام میں شرکت کی اس دوران کسانوں کو دکش کسان جو ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اور کسان ساتھی کے بارے میں جانکاری دی گئی کسان ساتھی کے استعمال کے ذریعے کسانوں کو ان پروگراموں کے تحت اپلیکیشن کے میتھرڈ کے بارے میں آگاہ کیا گیا پندرہ مائی سے سترہ مائی تک منقضہ چوتھے راؤنڈ میں کسانوں کے ایک بڑی تعداد نے شرکت کی واضح رہے کہ ایل جی منو سنہ نے پندرہ اور سولہ مائی کو خود کسان سمپرگ ابھیان میں شرکت کی اور انانتناک زلے کے دھورو اور بڑگام زلے کے حرد پنزو پنچائتو کا دورہ کیا تھا نیشنل کانفرنس کے صدر اور میمبر پارلمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سی ایو ای ٹی امتحانی مراکز کے الارٹمنٹ کے سلسلے میں طلبہ کے خدشات کو کم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ امتحانی مراکز کا تعیون اس حساب سے کیا جائے جو امیدواروں نے فارم بھرنے کے دوران منتخب کیے تھے ان باتوں کا اظہر انہوں نے سرینگر کے حسن آباد رینواری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ امتحانی مراکز کے الارٹمنٹ سے طلبہ میں تناؤ پیدا ہوا ہے اس فیصلے سے طالب علموں خاص طور پر غریب اور پسمدہ امیدواروں میں پریشانی پیدا ہوئی ہے جو امتحان کے سلسلے میں باہر جانے کے لیے سفر اور رہائش کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے روکٹر عبداللہ نے اس معاملے کو صدار نے اور تمام کشمیری طلبہ کے لیے ایک منصفان اور قابل رسائی امتحانی عمل کو یقینی بنانے کے لیے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے آل انڈیا ریڈیو سرینگر کے آڈیٹوریم میں آج دور درشن اور اے آئی آر سرینگر کے باہمی استراک سے ساز و صدہ ناوی محفل موسیقی منتقد کی گئے جس میں نامور فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور حاضرین سے دادت احسین حاصل کی اس ماکے پر دونوں اداروں کے افسران کے علاوہ جمہ کشمیر کلچرلل اکیرمی کے سیکرٹی بھارت سنگ منحاس اور کئی معزز شخصیات بھی موجود تھیں مسلم آباد سیکٹر دو ٹینگ پورا بائی پاس ٹینگر کے ایک سرکردہ سماجی رکن اور جے کے بوس کے سابق ملازم تاریخ احمد مسعودی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں مرہوم کے اجتماع فاتح خانی ان کے مقبرہ واقعہ ٹینگ پورا سرینگر متصل نیو کوٹ کمپلکس پر بیس مای بروزی سنیچر صبح دس بجے ادا کی جائے گی بھگوان گوپینات جی کے سالانہ مہایگن کے سلسلے میں بھگوان گوپینات جی کے آشتم واقعہ خریار حبکدل میں بیس مای کو سب سات بجے ایک ہون کا احتمام کیا جائے گا جس کی پور نہ ہوتی اکیس مای کو کی جائے گی ذلہ انتظامی گاندربل نے آج چوبیس آر آر کے استراک سے صدبابنا کے تحت دگری کالج گاندربل میں یوٹ آنٹرپرونرشپ فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر اوپن مائک ایونٹ کا نکات کیا پریگرام کا مقصد نوجانوں میں آنٹرپرونرشپ سے متعلق ہونروں کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ جانکاری عام کرنا ہے زیادہ قیادی کمیشنر پولواما نے آج زنانہ کالج پولواما میں انڈر نائنٹین گرلز انٹر ڈسٹرکٹ پروونشل کھوکو ٹورنمنٹ کا اتطاق کیا مذکرہ ٹورنمنٹ میں کشمیر صوبے کے نو زلوں سے تعلق رکھنے والی ٹیم میں شرکت کر رہی ہے سید جعفر حسین اطلاع دیتے ہیں کہ ان کی بہن راج بی بی دو اپریل دوہزار تئیس سے لا پتہ ہے مذکرہ کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اگر کسی شخص کو ان کے بارے میں کوئی جانکاری ہو تو عزرہ انسانیت اس پتے پر رابطہ قائم کرے پتہ ہے سید جعفر حسین خوصہ محلنہ خمینی چوک بیمینا سٹینگار یا پولیس ٹیشن بیمینا اور فون نمبرات ہے سیون ڈبل ایٹ نائن ایٹ سکس فور ڈبل تھری فور اور ایک اور نمبر ہے سیون ڈبل ایٹ سکس نائن فائیو تھری اور اب اور اب موسم میک میں موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جم کشمیری و اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر حلکی بارش ہونے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیس آشاریہ چار ڈگری سلچے جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ آشاریہ سات ڈگری سلچے ریکارڈ کیا گیا جمعو میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تیس آشاریہ چھے ڈگری سلچے جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت چوبیس ڈگری سلچے ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے اگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ